بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس تجویر ہے جب ہی نمی نمکہ ہمیں دیریلیشن رو ٹو م دیوائیڈر بائی ن ٹائمز ای سکویار ٹائمز ٹو ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ جو میٹلز ہیں وہ اوہمزلا کو اُبے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس میٹلز ہوتی ہیں وہ اوہمزلا کو اُبے کرتی ہیں ہم جانتے ہیں ہمارے پاس جتنے بھی میٹلز ہوتے ہیں وہ سب کے سب کنڈکٹرز کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں اور ان کے اندر فری الیکٹرونز پائے جاتے ہیں میٹلز کے اندر جن کو ہم کنڈکشن الیکٹرونز بھی کہتے ہیں اب دیکھیں جب ہم نے کوئی بھی ان پر الیکٹرک فیلڈ اپلائے نہیں کی ہوتی تو ان کی جو موشن ہوتی ہے فری الیکٹرونز کی وہ رینڈم ہوتی ہے وہ اپنے آئینی کورس کے ساتھ اپنے ادھر الیکٹرونز کے ساتھ کلائٹ کرتے ہیں رینڈم لی تو جب ہم نے الیکٹرک فیلڈ اپلائے نہیں کی ہوتی دو جو ہمارے پاس چارجز ہیں دو الیکٹرونز کے کلائٹ کے جو ہمارے پاس درمیانہ پاتھ ہوتا ہے مثلا اگر آپ فرض کہنے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ہم نے ایک کنڈکٹر لیا ہے یہ اگر اس کنڈکٹر کے اندر ایک یہاں پہ الیکٹرون ہے ایک یہاں ہے ایک یہاں ہے اور یہ رینڈم لی جو ہے وہ موو کر رہی ہیں تو ان کا یہ جو ہمارے پاس یہ جو پاتھ ہے ان کے سینٹر کا جو پاتھ ہیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ان کا من فری پاتھ کنسیڈر ہوگا ٹھیک ہے اب ان کا جو ہمارے پاس من فری پاتھ ہے اسے ہم لیمڈا سے دینوڈ کرتے ہیں اور ان کا جو من فری تائم ہے جو کہ تو ہے تو ہمارے پاس ایکچللی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی دو کنزیکٹیو کلائشنز کے درمیان ان کے between جو ہمارے پاس time period ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اس کا time period mean free time tau ہوتا ہے سہی ہے All the metals are conductors having conduction electrons and move randomly with ionic cores in the absence of electric field They have mean free path lambda and mean free time tau which is time period between two consecutive collisions اب جب ہم نے conductor میں کے اکروز کوئی بھی electric field apply نہیں کی تھی تو وہ جو electrons تھے وہ randomly move کر رہے تھے جیسے ہی ہم نے ایک potential apply کیا اس کے اکروز conductor کے تو ایک electric field جو ہے وہ وہاں establish ہو جائے گی جس کی وجہ سے جو electrons ہوتے ہیں وہ ایک force اپنے اوپر جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں جس force جو وہ جو force ہے electrons پہ لگنے والی وہ ان electrons کو push کرتی ہے ان کو flow کرنے کے لیے energy provide کرتی ہے چھیک ہے اب چونکہ ہم جانتے ہیں کہ electrons جو ہیں وہ electric field کے oppositely flow کریں گے چھیک ہے تو وہ جو کس کے ساتھ flow کرتے ہیں ایک drift velocity جو ہوتی ہے وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسے ایک force push کر رہی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ایک drift velocity ہوتی ہے جو کہ جس کے ساتھ وہ slowly move کر رہی ہوتی ہیں چھیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ vd ہے یہ جو force جس کی وجہ سے electrons جو ہیں وہ negative سے positive terminal کی طرف جا رہے ہیں یا electric field کے opposite move کر رہے ہیں اس force کو ہم کہتے ہیں کہ یہ electric force ہے جس کو ہم denote کریں گے by fe is equals to e into electric field e ہمارے پاس small e کیا ہے charge on electron when electric field is applied electrons drift slowly opposite to the electric field with average drift velocity vd ہم جانتے ہیں ہمارے پاس electric force equals ہوتی ہے e times electric field which is our first equation ہم یہ بھی جانتے ہیں ہمارے پاس f equals ہے m a کی اگر ہم یہاں پہ force electric force لیں تو ہمارے پاس جو mass ہے یہ mass of electron ہے اور acceleration ہمارے پاس جس کے ساتھ جو ہمارے پاس electron ہے وہ move کرے گا تو ہمارے پاس f equals آ جائے گی m a کے تو یہ ہمارے پاس ہوگی second equation by comparing equation 1 and 2 m a is equals to charge on electron times electric field یہاں سے اگر ہم acceleration نکال لیں تو ہمارے پاس برابر آ جائے گا e which is charge on electron times electric field divided by mass of electron which is our third equation اب ہم یہ بھی جانتے ہیں acceleration in terms of drift velocity and mean free time tau is given as acceleration a is equals to vd which is drift velocity of electrons divided by mean free time تو یہ ہو گئی ہماری fourth equation اگر ہم اپنی third equation کو اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ہمارے پاس تھی a is equals to e that is charge on electron times electric field divided by mass of electron وہ اور fourth equation کو اگر ہم compare کریں تو ہمارے پاس آتا ہے drift velocity divided by tau equals to e which is charge on electron times electric field divided by m اگر ہم یہاں سے drift velocity کو نکال لیں تو ہمارے پاس آ جائے گا e times electric field times tau divided by mass of electron تو یہ بن گئی ہمارے پاس fifth equation اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پاس drift velocity in terms of current density کیا ہے drift velocity is equals to current density divided by n which is number of electrons یا charges per unit volume times e charge on electron یہ ہو گئی ہماری sixth equation اگر ہم fifth اور sixth equation کو compare کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا j تو ہمارے پاس آ جاتا ہے j over n e is equals to e times electric field times mean free time of electrons of clients divided by mass of electron اگر ہم یہاں سے current density نکالنا چاہتے ہیں تو e جو ہے n e دونوں ادھر جا کے multiply ہو جائیں گے تو ہمارے پاس formula آ جائے گا current density is equals to n times e square times electric field times tau divided by mass of electron تو اس کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے پاس seventh equation ہے اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اومزلا کی مائٹوسکوپک فوم کیا ہے تو وہ ہمارے پاس ہے j is equals to e over rho اگر ہم اس equation کو equation 8 کا نیم دیں تو ہمارے پاس seventh اور 8 کو compare کرنے سے ہمارے پاس آ جائے گا e over rho is equals to n number of electrons number of charge carriers per unit volume times e square times e times tau divided by m e جو ہے چونکہ electric field دونوں سائٹس پہ سیم ہے تو یہ cancel ہو جائے گی اور ہمارے پاس rho equal آ جائے گا m over n e square tau اب ہمارے پاس جو resistivity ہے وہ constant ہوگی کب اگر ہمارے پاس right side کے جتنے بھی parameters ہیں وہ سارے کے سارے constant ہوں اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس right side پہ تمام parameters constant ہیں کیسے دیکھیں جو ہمارے پاس mass of electron ہے m وہ بھی constant ہے e جو ہے وہ بھی charge of electron ہے اور جو n ہے وہ بھی density of electrons ہے ٹھیک ہے تو means کہ یہ ہمارے پاس کیا ہوگے constant ہوگے رہ گیا ہمارے پاس tau تو tau جو ہے وہ speed distribution جو ہوتی ہے conduction electrons کی اس پہ depend کرتا ہے چونکہ یہ drift velocity جو ہے اس کی وجہ سے ان پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا یہ جیسے ہی ہم electric field apply کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ effect ہو جاتے ہیں اور ان کی جو speed ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتی ہے means کے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کیونکہ یہ electric field کے opposite جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ independent ہے electric field کے ٹھیک ہے means کے ہمارے پاس جو tau تھا وہ بھی as a constant ہی ہو گیا اب اگر ہمارے پاس right side کے تمام parameters constant ہیں تو ہمارے پاس metals کے لیے پھر جو rho ہے وہ بھی constant ہو جائے گا سمجھ آگئی ہے تو ہمارے پاس جو microscopic form ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے e is equals to rho j چونکہ ہمارے پاس رو جو ہے وہ constant ہے تو ہمارے پاس e directly proportional آ جائے گا current density j کے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی metals ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اونہمزلا کو اُبیق کرتے ہیں تینکیو اللہ حافظ